رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں گر ہی جاب از جانہا برخواستے گر ہی جاب از جانہا برخواستے گفت ہر جانے مسیح آساستے گفت ہر جانے مسیح آساستے دیکھا آپ نے بڑا بھی ہوگا سنا تو بارہا ہے کہ دم عیسیٰ جان عیسیٰ روح عیسیٰ علیہ السلام قوت عیسیٰ برکات عیسیٰ موجزات عیسیٰ علیہ السلام جدر متوجہ ہوتے وہ زندگیاں تقسیم کرتے تھے مرد آیا تو زندگی دے دی خزان آئی تو بہار دے دی بیچینی آئی تو قرار دے دیا جدائی آئی تو وسط دے دیا اور موت آئی تو حیات دے دی یہ ان کی روح میں ان کے مزاج میں ان کے مقام میں اور ان کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ سودا یہ سامان ودیت فرما دیا تھا جلابِ رومی رحمت اللہ علیہ ساری دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ادھر بھی روح تھی ادھر بھی روح ہے ادھر بھی زندگی تھی ادھر بھی زندگی ہے انسانیت ادھر بھی تھی انسانیت ادھر بھی ہے بشریت ادھر بھی تھی بشریت ادھر بھی ہے انسان وہ بھی ہیں انسان آپ بھی ہیں بشر وہ بھی ہیں بشر آپ بھی ہیں کھاتے وہ بھی رہے کھاتے آپ بھی ہیں مگر ان کا کھانا حضور میں رہا ہے ان کا کھانا حضور کی وجہ سے نور بن گیا تھا وہ نوری کھاتے رہے آپ چونکہ دوری کے مقام پر ہیں آپ کی بشریت غالب تھی وہاں روحانیت غالب تھی آپ کی نفسانیت غالب تھی وہاں دل و روح کے تقا سے نورِ رب کے جلووں سے مالا مال ہو کر بشر بھی نور کے جلووں کے اندر تھا بشریت بھی نور کے اندر تھی اس لیے وہ روح اور جسم دونوں کی کیفیت ایک ہو گئی تھی کہیں جسم روح کی کیفیت میں تھا اور کہیں روح جسم کی کیفیت میں تھا تو بجدر دیکھتے روح کی کیفیت وارد کرتے چونکہ جسم پر نین تاری ہوتی ہے روح پر نہیں ہوتی جسم پر موت تاری ہوتی ہے روح پر موت تاری نہیں ہوتی انبیاء کے جسم بھی روح کی طرح ہوتے ہیں اس لیے وہ قبر میں جا کر بھی روح کی طرح زندہ رہتے ہیں